اموز کی کتاب پہلا باب تکو کے چرواہوں میں سے اموز کا کلام جو اس پر شاہ یہودہ اوزیہ اور شاہ اسرائیل یوربان بن یواز کے آیام میں اسرائیل کی بابت بہنچان سے دو سال پہلے رویا میں نازل ہوا اسرائیل کی ہمسایہ قوموں پر خدا کا غزب اس نے کہا خداون سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلیم سے آواز بلند کرے گا اور چرواہوں کی چرہکاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوک جائے گی دمشق خداون یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں دونے کے اہنی اوزار سے رونگ ڈالا ہے فلسطین اور میں ہزائل کے گھرانے میں آگ پیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی اور میں دمشق کا آڑبنگا توڑوں گا اور وادی اوون کے باشندوں اور بیت ادن کے فرما روا کو کارڈ ڈالوں گا اور آرام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گی خداون فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ غزہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادون کے حوالے کریں پس میں غزہ کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرما روا کو کارڈ ڈالوں گا اور اکرون پر ہاتھ چلاوں گا اور فلسطیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے خداون خدا فرماتا ہے سور خداون یوں فرماتا ہے کہ سور کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادون کے حوالے کیا اور برادرانہ اہد کو یاد نہ کیا پس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی ادون خداون یوں فرماتا ہے کہ ادون کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے تلوان لے کر اپنے بھائی کو رگیدہ اور رحم دلی کو ترک کر دیا اور اس کا کہر ہمیشہ پھاڑتا رہا اور اس کا غزب موقوف نہ ہوا پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرہ کے کسروں کو کھا جائے گی امون خداون یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے پس میں ربا کی شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آنڈھی کے دن گرد باد کے ساتھ کھا جائے گی اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسیر ہو کر جائے گا خداون فرماتا ہے دوسرا باب مواب خداون یوں فرماتا ہے کہ مواب کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے شاہِ عدون کی ہڈیوں کو جلا کر چونہ بنا دیا ہے پس میں مواب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی اور مواب للکار اور نرسنگے کی آواز اور شور غوغہ کے درمیان مرے گا اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کارڈ ڈالوں گا اور اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کروں گا خداون فرماتا ہے یہودہ خداون یوں فرماتا ہے کہ یہودہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے خداون کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادا نے کی ان کو گمراہ کیا ہے پس میں یہودہ پر آگ بھیجوں گا جو یروشلیم کے کسروں کو کھا جائے گی اسرائیل پر خدا کا غزب خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر پیچ ڈالا وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ ہر مذہبے کے پاس گرب لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانے سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیوداروں کی مانند بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے ہاں میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑی کاٹی اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لائیا اور چالیس برس تک بیابان میں تمہاری رہ بری کی تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نظیر برپا کیے خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا یہ سچ نہیں لیکن تم نے نظیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کری دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زور آور کا زور بیکار ہوگا اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا اور کمان کھینچنے والا کھڑا نہ رہے گا اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکے گی اور پہلوانوں میں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا خداوند فرماتا ہے تیسرا باب نبی کا کام اور ذمہ داری اے بنی اسرائیل آئے سب لوگوں جن کو میں ملکہ مصر سے نکال لیا یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا اگر دو شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھن سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو کیا بھندہ جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا نہ ہو زمین پر سے اچھ لے گا کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگہ پھونکا جائے اور لوگ ناکام پہ یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداون نے اسے نہ بھیجا ہو یقیناً خداون خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارہ نہ کرے شہرِ ببر گرجہ ہے کون نہ ڈرے گا خداون خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا سامریہ کا حشر اشتود کے کسروں میں اور ملک مصر کے کسروں میں منادی کرو اور کہو سامریہ کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے خداون فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں اس لیے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے کسر لوٹے جائیں گے خداون یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چروہا دو ٹانگے یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے موں سے چھوڑا لیتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریہ میں پلنگ کے گوشے میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھوڑا لیے جائیں گے خداون خدا رب اللہ فواج فرماتا ہے سنو اور بنی یاکوب کے خلاف گواہی دو کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیعتیل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذہبے کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے اور خداون فرماتا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مقان ویران ہوں گے چوتھا باب اے بسن کی گائیوں جگوہے سامریہ پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستاتی اور مسکینوں کو کچلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پیئے تم یہ بات سنو خداون خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم کو آنکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کو اور تمہاری اولاد کو شستوں سے کھینچ لے جائیں گے اور خداون فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رکھنے سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی اسرائیل کچھ نہیں سیکھتا بیتیل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کسرت سے گناہ کرو ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دہ یکی لاؤ اور شکر گزاری کا حدیعہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں خداون خدا فرماتا ہے خداون فرماتا ہے اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں دانتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی بھی ہے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے اور اگرچہ میں نے میہ کو جبکہ فصل پکنے میں تین مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا ایک قطع زمین پر برسا اور دوسرا قطع بارش نہ ہونے کے باعث سوکھ گیا اور دو تین بستیاں آوارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پیئیں پر وہ اسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداون فرماتا ہے پھر میں نے تم پر باد سموم اور گیروئی کی آفت پھیجی اور تمہارے بے شمار باگ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لیے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداون فرماتا ہے میں نے مصر کی سی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا تمہارے گھوڑے چھین لیے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدبو تمہارے نتھنوں میں پہنچی تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداون فرماتا ہے میں نے تم میں سے باز کو الٹ دیا جیسے خدا نے صدوم اور امورہ کو الٹ دیا تھا اور تم اس لکٹی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداون فرماتا ہے پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریخ بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے اس کا نام خداوند رب الافواج ہے پانچواں باب توبہ کے لیے پکار اے اسرائیل کے خاندان اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو اسرائیل کی کمواری گر پڑی وہ پھر نہ اٹھے گی وہ اپنی زمین پر پڑی ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے ایک ہزار نکلتے تھے اس میں ایک سو رہ جائیں گے اور جس سے ایک سو نکلتے تھے اس میں دس رہ جائیں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو لیکن بیت ایل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو اور بیر زبا کو نہ جاؤ کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیت ایل ناچیز ہوگا تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کے مانند پڑھ گی اور اسے کھا جائے اور بیت ایل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو اے عدالت کو ناگدونہ بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو وہی سرائیہ اور جببار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شبہ دیجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے جس کا نام خداوند ہے وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے جس سے کلوں پر تباہی آتی ہے وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینا رکھتے ہیں اور راستگو سے نفرت کرتے ہیں پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گہوں چھین لیتے ہو اس لیے جو تراشی ہوئے پتھروں کے مقان تم نے بنائے ان میں نہ بسوگے اور جو نفیس تاقستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیوگے کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطہ ہوں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں تم سادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور پھاتک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو اس لیے ان ایام میں پیش پین خاموش ہو رہیں گے کیونکہ یہ برا وقت ہے بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو اور خداون رب لفواج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو بدی سے اداوت اور نیکی سے محبت رکھو اور پھاتک میں عدالت کو قائم کرو شاید خداون رب لفواج بنی یوسف کے بقیے پر رحم کرے اس لیے خداون خدا رب لفواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحے کے لیے بلائیں گے سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا خداون فرماتا ہے تم پر افسوس جو خداون کے دن کی آرزو کرتے ہو تم خداون کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو وہ تو تاریخی کا دن ہے روشنی کا نہیں جیسے کوئی شیرے ببر سے بھاگے اور ریچ اسے ملے یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سامپ کاٹ لے کیا خداون کا دن تاریخی نہ ہوگا اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا میں تمہاری عیدوں کو مکرو جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانی کی قربانیاں کو خاطر میں نہ لاؤں گا تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ اے بنی اسرائیل کیا تم چالیس برس تک بیابان میں میرے حضور زبیہ اور نظر کی قربانیاں گزرانتے رہے تم تو ملکوم کا خائمہ اور کیوان کے بت جو تم نے اپنے لئے بنائے اٹھائے پھرتے تھے بس خداوند جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا چھٹا باب اسرائیل کی بربادی ان پر افسوس جو سیون میں بارہ حد اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں یعنی رئیس اقوام کے شرفہ جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے ہمات آزم تک سیر کرو اور پھر فلسطیوں کے جات کو جاؤ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہیں تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹ تے اور چار پائیوں پر دراز ہوتے اور گلے میں سے بروں کو اور طویلے میں سے بچھڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لئے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز اجاد کرتے ہو جو پیالوں میں سے میع پیتے اور اپنے بدن پر بہترین اتر ملتے ہو لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے اس لئے وہ پہلے حسیروں کے ساتھ حسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشات کا خاتمہ ہو جائے گا خدا خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں تو وہ بھی مر جائیں گے اور جب کسی کا رشتے دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تا کہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں تب وہ کہے گا چپ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم خدا مند کے نام کا ذکر کریں کیونکہ دیکھ خدا مند نے حکم دے دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے کیا بنا رکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سینگ نہیں نکالے لیکن خدا مند رب الافواج فرماتا ہے اے بنی اسرائیل دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی اربا تک پریشان کرے ساتھوان باب ٹڈیوں کی رویا خدا بن خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراد کی آخری رویدگی کی ابتدا میں ٹڈیا پیدا کی اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی اور جب وہ زمین کی گھاس کو بلکل کھا چکی تو میں نے ارز کی کہ اے خدا وند خدا مہربانی سے معاف فرما یاکوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خدا وند اس سے باز آیا اور اس نے فرما کہ یوں نہ ہوگا آگ کی رویا پھر خدا وند خدا ہوں کہ خدا وند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے اور وہ بحر امیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے تب میں نے عرض کی کہ آئے خدا وند خدا مہربانی سے باز آ یاکوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ساہول کی رویا پھر اس نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدا وند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے اور خدا وند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ ساہول ان سے درگزر نہ کروں گا اور اس حق کے انچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے اور میں یوربام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا امیسیہ کاہن اور آموس تب بیعتل کے کاہن امیسیہ نے شاہ اسرائیل یوربام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یوربام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا اور امیسیہ نے آموس سے کہا اے غیب گو تو یہودہ کے ملک کو بھاگ جا وہیں کھا پی اور نبوت کر پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے تب آموس نے آمیسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا بلکہ چروہا اور گولر کا پھل بٹور نے والا ہوں اور جب میں گلے کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداون نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر پس اب تو خداون کا کلام سن تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور ازحاق کے گھرانے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا اور اسرائیل یقینا اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا آٹھ فاں نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کتاب استانی میووں کی ٹوکری ہے اور اس نے فرمایا اے آموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کتاب استانی میووں کی ٹوکری تب خدا من نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا اور اس وقت مقت کے نقمے نوحے ہو جائیں گے خدا من خدا فرماتا ہے بہت سی لاشے پڑی ہوں گی وہ چھپکے چھپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینگیں گے اسرائیل کا حشر تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو اور ایفہ کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کی ترازو سے دگابازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تا کہ ہم غلہ بیچیں اور ثبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گہوں کے خطے کھولیں تا کہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خرید دیں اور گہوں کی پھٹکن بیچیں یہ بات سنو خدا ون نے یاکوب کی ہشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھر آئے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا ہاں وہ بلکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی اور خدا ون خدا فرماتا ہے اس روز آف تاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کر دوں گا تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوہوں سے بدل دوں گا اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بند بھاؤں گا اور ہر ایک کے سر پر چندلہ پن بھیجوں گا اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسا اکلوت بیٹے پر ہوتا ہے اور اس کا انجام روز تلخصہ ہوگا خدا ون خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت ڈالوں گا نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا کہت بلکہ خدا ون کا کلام سننے کا تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خدا ون کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دھوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے جو سامریہ کے بد کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے نووہ باب خداون کا کہر وغزب میں نے خداون کو مذہبے کے پاس کھڑے دیکھا اور اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے اور ان کے بکیے کو میں تلوار سے قتل کروں گا ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا اگر وہ پاتال میں گھوش جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینج نکالے گا اور اگر آسمان پر چڑ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جات چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھون نکال گا اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں سام کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کٹے گا اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا کیونکہ خدا ون رب الافواج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گداس ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے وہ بلکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رودے مصر کی طرح پھر سکڑ جائے وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے اسی نے زمین پر اپنے گمبت کی بنیاد رکھی ہے وہ سبندر کے پانی کو بلا کر روئے زمین پر پھیلا دیتا ہے اسی کا نام خداوند ہے خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا تم میرے لئے اہل کوش کی اولاد کی ماند نہیں ہو کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطیوں کو کفتور سے اور ارامیوں کو کیر لکت پر لگی ہیں خداوند فرماتا ہے میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود کر دوں گا مگر یاکوب کے گھرانے کو نابود نہ کروں گا کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا میری امت کے سب گناہ کار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے مستقبل میں اسرائیل کی بہالی میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا تاکہ وہ عدوم کے بقیے اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا اور پہاڑوں سے نئی میں ٹپکے گی اور سب تیلے گداز ہوں گے اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بودھو باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی میں پیئیں گے وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے خدا من تیرا خدا فرماتا ہے